ہاں یہ حضرت عمر نے کی ہے تو انشاءت فرمایا اے عمر نور نمساجد اے عمر تم نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا نمر اللہ قبر کا یا عمر اللہ تمہاری قبر کو بھی روشن فرمایا اللہ اللہ اہل سنت کی مسجدیں دیکھو رمضان میں ربیل اول میں گارویشن آہا رجب شریف میں روشن رہتی ہیں اہل سنت کی مسجدوں میں روشنی ہی روشنی رہتی ہے وہ کوئی اپنی رکھرا چاہیے ان کے قبر بھی روشن ہو جن کی مسجدوں میں اندھیرہ ان کے قبر میں بھی اندھیرہ امیر الممینی سیدنا عمر رضی اللہ مردہ کو حضرت علی نے دعا دی حضرت علی نے دعا دی سبحان اللہ اب ایک رہن وہ آیا کہ ایران فتح ہو گیا جب ایران فتح ہو گیا بھیج دی تھی سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ ورسول اللہ کے عصیب المرتبہ صحابی تھے جنہوں نے ایران فتح کیا جب حضرت علی نے ان کو ایران کا کمانڈر انچیو ایران کا کمانڈر مقرر کیا جرنل مقرر کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں تو یہاں مجید بیٹھ کر حضور آلہ مجید نبوی بن مادے پڑھنے دیں تحجد بولہ کرنے دیں اور بہت گزارنے دیں میرے بس کا کہاں ہے ایران فتح کرنا نہیں فرمایا نہ انہوں نے کچھ کہا نہ انہوں نے کچھ کہا لکھو میں جہاد کیلئے جاؤ صحابہ کس دل نہیں تھے صحابہ کفر کی نشکر سے ڈردے نہیں تھے صحابہ یزید کے نشکر سے ڈردے نہیں تھے دیکھو کتنا اچھا موقع تھا امام حسین کے لیے جب یزید کا معاملہ آیا لوگوں نے کہا نباس ہے رسول یزید شرابی ہے کبھی آپ نے اس پر غور کیا بڑے شوق سے سننی شربت کی سبیلیں پی لیتے ہیں اور بڑے شوق سے فاتحہ کا حلوہ کھا لیتے ہیں کھانا چاہیے جائز ہے بڑے شوق سے حلیب پکاتے ہیں سنو پکانا چاہیے اور یہ اچھی بات ہے حلیب پکانے سے برکت ہوتی ہے رزق میں ساتھ بھر برکت رہتی ہے مختلف چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں مختلف غزہ شامل ہوتی ہیں مختلف آجنا شامل ہوتی لیکن مختلف آجنا شامل ہوتی ہیں موسیقی